آخر اس کے لیے یہ کتے کی ہڈی بھی تلاش کرے مرد تلاش کرے اور پھر بھی اور جو ہے وہ تسکین آترنا کرے اور لکڑیاں اور لوئے کی ضرورتی رہے اسے آخر اس کی کیا ضرورتی ہے اب یہ وہ مسائل ہیں جو اللہ کے نبی پاک کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ فقہ نبوی ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو سارے مرد بیٹھے ہیں یہ عورتوں کا نسخہ آپ نے بتایا کوئی مردوں والا نسخہ ہوتا پھر بھی تھا تو مولانا بھائید زمان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا اس کے مقصود اپنی دوبر میں داخل کرے تو گسل فرض نہیں ہوتا یہ کسی نوزم عبرار میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے اور یہ اللہ کے نبی پاک کے نام پر کتاب دکھی گئی یہ فقہ حرفی نہیں کہ مہتھر سے خطا بھی ہو سکتی ہے یہ تو معصوم نبی کی فقہ ہے نا اب کراہتی میں جماعت غربہ علی حدیث کے دفتر میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ حوالہ پیج کیا تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں کے اس پر ایک دو سوال ہیں یہ ٹھیک ہے کہ آج ترقی کا دور ہے انگریزوں نے ہوائی جہاز بنائے راکٹ بنائے لوگوں نے بڑی ایجادیں کی لیکن غیر مقلدین شیخ الحدیث حضرات نے سب سے بڑی تجربہ یہی کیا کہ یہ کیسے وہاں تک پہن سکتا ہے تو میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پڑھ کر بعض لوگوں نے ایک سوال یہ کیا کہ ہمیں یہ کچھ ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی شیخ الحدیث کر کے دکھایا تو ہم ایک ہزار رپیہ حق کے محنت اسے ضرور دیں گے اس پر وہ بیچارے بگڑنے لگے میں نے کہا مجھ پر کیوں بگتے ہیں مولی بھی دو زمان پر بگنے تو جلدی سے پھر کہنے لگے ہم کوئی بھی دو زمان کے مقلد ہیں میں نے کہا تکلید کشے کہتے ہیں اگر وہی دو زمان یہ کہتا کہ یہ میرا فیاس ہے تو آپ نہ مانتے وہ تو کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کی فکر ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی سیکھ نے بھی اپنے گروہ کی طرف ایسی بات کی نظمت نہیں کی کسی ہندو نے بھی اپنے پندت کی طرف ایسی بات کی نظمت نہیں کی کسی یہودی نے بھی اپنے کسی بڑے کی طرف ایسی بات کی نظمت نہیں کی جو آپ اللہ کے نبی نبیوں کے سردار کی طرف نسبت کر کے لکھ رہے ہیں پھر اس میں ایک اور نسخہ بڑا عجیب ہے اس کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھینس کا آج کل ہمارے ملک میں عام ہوتی ہے نا اور لوگ بھینس کا دون پیتے ہیں بھینس کا لفظ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے تو ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھینس کو تو فقہا نے حلال قرار دیا ہے گائے پر قیاس کر کے اگر قیاس حرام ہے تو بھینس بھی حرام ہے قیاس حرام ہے تو بھینس کا دون بھی حرام ہے بھینس کی لفظی بھی حرام ہے آپ بھینس کا دون کیوں پیتے ہیں تو اب عوام نے پوچھا کہ بھئی کوئی اور صورت ہو آپ کے دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے یہ مطرح لکھا کہ داڑی والا بابا بھی جوان وہابن کا دودھ پیچوچ سکتا ہے پستانے سے اب دیکھئے کہ دودھ پینے کے لیے بابا جی کو بھی اجازت دی جاری ہے لے تجویز نظر کہ وہ دودھ چوسیں اس پر ایک جگہ جب بات چلی تو ایک عجیب آدمی بیٹھا تھا وہ حرام ہو کر کہنے لگا کہ جی میں ایک بات بڑی سوچ رہا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ خود ان کا اپنا مبارک عمل جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک قوضہ کے بعد وہ داڑی کٹوا لیتے تھے اس پر ایک لطیفہ یاد ہے ایک مولانا محمد حیات صاحب ہیں بڑے مزاہیہ ہیں ہنگی ہیں کہ میں گاڑی میں سفر میں تھا تو دو آدمی اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے ایک کہتا تھا کہ داڑی جتنی برجہ بڑھاتے چلے جاؤ دوسرا کہتا تھا کہ نئی حدیث پاک میں آتا ہے پرونی شریف میں حدیث ہے کہ حضرت داڑی کے طول عرض سے اس کو اشتراش دیا کرتے تھے اور عجیب بات یہ کہ دونوں بیعث کرنے باہتے ان میں داڑی کسی ایک بھی نہیں تھے دونوں داڑی مبتتے تھے وہ آدمی بار بار حدیث پڑے واپل لہا داڑیاں بڑھاؤ تو میں نے اس سے پوچھا کہ مولی صاحب یہ جو آپ پڑھتے ہیں واپل لہا اس میں داڑی کس لفظ کا معنی ہے اس نے کہا لہا کا میں نے کہا یہ جمع کا لفظ ہے یا واحد کا اس نے کہا جمع کا کہ اس کا واحد کیا ہے کہا لہیتن کہا لہیتن مذکر ہے مونس کہتا ہے مونس اس کا معنی کیا ہے داڑی میں نے کہا پھر داڑی کا حکم ہے داڑے کا تو نہیں ہے تو کہتا داڑا ہو تو ہے تو داڑی کا حکم ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ اتنی لمبی داڑی کر لیتے ہیں تو میں حران ہوتا تھا کہ یہ اتنی لمبی کس لیے ہوتی ہے تو یہ مسئلہ پر کر پتا چلا کہ جب بابا جی دودھ کییں گے تو سطر کے لیے بھی کچھ یہ چاہیے نا آنکر جب کپڑے اٹھے ہوئے ہوں گے اس کے تو سطر کے لیے بھی کچھ چاہیے اور پھر یہ کہ بابا جی کا تو ناشتہ ہو گیا اب اگر ادھر سے کچھ نکلا تو زاڑی کو لگ جائے گا وہ اس کے چاہتے گی کیونکہ ان کے ہاں ایک کول میں منی کھنو کھانے جائد ہے من کا یہ بات غلط ہے پاک اور ہے حلال اور ہے دیکھو یہ کھینے مکوڑے پاک ہیں آپ کے کپڑے پر چر جائیں تو آپ کپڑا دوتے ہیں نماز پتے ہیں آپ کے جسم پر پہ رہا ہو تو نواز جو جاتی ہے پاک ہیں لیکن کھانے حلال ہیں نہیں حلال اس نے کہا نہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہر پاک کی کھانی حلال ہے تو میں نے اردو ترجمہ جو بخاری کا انہوں نے لکھا ہے ویلدو زمان نے اس کو دے دیا اس میں لکھا تھا منی پاک ہے خون پاک ہے بکریوں کا پیشاپ اور ان کی مینگنیاں پاک ہیں ہر حلال جانور کی لیز اور ان کا پیشاپ پاک ہے عورت کی شرمگاہ کی رکوبت پاک ہے تو میں نے کہا کہ یہ اردو میں کتاب ہے آپ پڑ رہے ہیں کہنی تھیلیق ہے تو یہ مجھے دے دیں ایک چنچن وہ بچارہ کپڑے میں لکھتے لے گیا اس نے کہا کہ مولی صاحب آپ نے کل فرمایا تھا کہ جو چیز پاک ہے اس کو کھانا چاہیے انہوں نے کہا بلکل انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ صحیح بہاری شریف ہے یہ ترجمہ کسی دیوبندی کا ہے پریلی کا انہوں نے کہا یہ تو ایل مجید کا ترجمہ ہے اس نے کھول کر وہ پڑھا کہ یہ دیکھئے لکھا ہے کہ منی پاک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پاک کی کھانی جیل ہے تو آپ فرمائیں کہ آپ گلفی بنا کر کھاتے ہیں یا کھسٹ بنا کر اور یہ جو لکھا ہے کہ اور کی شرمتہ کی رتوبت پاک ہے اس کو آپ جتنی کی جگہ استعمال کرتے ہیں یا کہ اور تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کا خریفہ استعمال کیا ہے اور یہ جو لکھا ہے کہ ہر جانور کا گوبر بھی پاک ہے حلال جانور کا تو اس کو آپ گجریلے کی جگہ استعمال کرتے ہیں یا اس کی آخر کیا شدیت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ پاک سی جو ہے ان کو پھانا چاہیے اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ بات اس نے کہا یہ غلط ہے کہ بلکل غلط ہے